سالی ایک لیے کلیجی ایک کلیجی کھلیجی کھلیجی سالی سے کھلیم کھلیجی 1.5 کھلیجی دھنیا 1.5 کھلیجی درم ایک چمچ لیتی ہے اس کو بھی میسے میں بلینڈ کر لیے گی اور یہ سارا کچھ بلینڈ کر کے اس میں ڈالوں گی باقی چیزیں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں مسالہ جو ہے میں نے پیس لیا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے کچھ مسالہ ڈال دی ہے ایک چمچ پٹیوی اور لال مرچی تھوڑی سی اس میں سے مکس کیے میں نے زیادہ نہیں اور آدھی چمچ جو ہے یہ ہری مرچی ہے پسیوی ایک چمچ نمہ کے اور ادر پرسن تھوڑا زیادہ اس میں جاتا ہے تو میں نے ڈیڑھ چمچ ادر پرسن کا لیا ہے اور یہ جو سارا میں نے مسالہ تیار گیا یہ سب میں اس میں ڈال دوں گی مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو مکس کر کے کم سے کم اے گھنٹی کے لیے چھوڑ دوں گی اور آپ چاہے کہ اس پر دھائی بھی ڈال سکتے پر میں دھائی نہیں ڈالوں گی ایک چھوٹا سی ٹیماٹر ہے وہ باری کر کے کٹھ کٹ کے ڈال دوں گی پہلے ٹیمارٹر کو تیل میں پکا لوں گی اس کے بعد یہ ڈالوں گی تو آپ میرے ساتھ ہی رہے گا میں آپ کو دکھاؤں گی کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں تو مسالہ میں نے مکس کر دیا اب میں اس کو کور کر کے ڈھکے رکھ دوں گی اور ایک گھنٹے بعد ہم ملتے ہیں نارمل سائز کا ٹیمارٹر میں نے کاٹ لیا تھا اوائل گرم ہو گئی تو میں نے اس میں ٹیمارٹر کو ڈال دیا اور تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا تاکہ یہ نرم ہو جائے نمک آپ کم ڈالیں گے کیونکہ میں نے مسائلے میں بھی نمک ڈالا ہی تو زیادہ نہ ہو جائے اب یہ نرم ہو جائے تو میں اس کو لگا دیتی ہوں ڈھکن تاکہ یہ نرم ہو جائے تو جب یہ نرم ہو جائے گی گل جائے گی پیگل جائے گی تب اس کے بعد ہم یہ جو مسائلہ لگایا ہے میں نے اس کو اس پر ڈال دیں گے اور پکائیں گے اور لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی کیا کرنا ہے اس پر ایک ٹویس بھی ہے تو میری ویڈیو پر رہیے گا اور بہت مزے کا فلیور ہوگا اس کا اس کے بعد میں آپ کو آگے لی بتاتے ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ٹیماتر کو پکاتے گئے تو اب ہم چیک کرتے ہیں ٹیماتر گلی ہے ہاں ماشاءاللہ ٹیماتر کو بالکل گل گئی تو اب ہم یہ والا جو ہیں کلیجہ کلیجی یہ سب میں اس میں ڈال دوں گی تو اب اس میں ڈال دیں گے تو اب اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح ڈال دیں گے تو آپ چاہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنے حساب سے زیادہ فیملی میری پیزمی فیملی کے ہمارا آدھے کلو میں ہو جاکا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ ایک کلو لے کے تو اس میں بھی آپ کونٹی بھی بڑھا سکتے ہیں اپنے حساب سے نواز مرچی پر گھاٹ رکھتے ہیں آپ نے وہ شرخڑتے ہو جائے تو آپ مشرق بھی بڑھا ہو گئے آپ اس سے چھوٹا بھی پڑھیں گے اس میں سے چھوٹا ہی پڑھیں گے میں نے وہ کیونے سے چھوٹا یہ پیچھیں مرچ اگے گھلا تو اب بے اسے چلو چلویں ہوں اور اس کے خلپ کو منٹ پڑھوں گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے بعد میں اپoo دکھائیں گے یہاں میرے کچن کی کھڑکی ہے اس کی ویو آپ دیکھ لیں کیسا اچھا بھی موسم بن رہا ہے کراچی کا یہ ہائی بھی کا پول ہے ایک طرف سے جانے کا اور ایک طرف سے آنے کا ہے تو اب دو منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب دو منٹ ہو گئے اب ہم اس کو ڈکان اٹھاتے اور دیکھتے تو ماشاء اللہ کلر تو اس کا بہت اچھا ہے تو اب آپ چاہیں تو اب ہی نہیں میں تو جب مسالہ ملایا تھا تو آپ اس میں دھئی بھیڑا سکتے ہیں تو میں نے دھئی نہیں کیونکہ دھئی بہت شکی ہو جاتی تو میں نے ٹیماتر اٹھ کی اس میں تو اب اس کو میکنی طریقی سے بھونوں گی اس کا جو بھی مسالہ ہے وہ بنائی میں آجائیں ایک میں نے یہ کوئیلے کا تکڑا لیا ہے دکھا دوں آپ کو اس میں سموک دوں گی تو اس کا فلیور بہت اچھا ہے تو اس کو میں جتے سورے پکاؤں گی تو اس کو میں سورا سی سے بھونوں اوائل آپ کو کم لگتا ہے زیادہ لگتا ہے اوائل بھی آپ اپنی مردی سے ڈاچ سکتے ہیں تو اس کو میں اور نہیں بھونوں گی اس کو جو ہے نا میں اب ہسکے چھولے کے دس منٹ رکھی جھٹ پڑ پک جاتی ہے کلیجی میں اتنا نہیں چاہیے ہوتا ہے ٹائم جھٹ پڑ ہی پک جاتی ہے اور اس کو میں ڈکن لگا لوں گی اور اس کو میں دس منٹ کیلئے رکھ دوں گی اور دوسرے چھولے پہ کوئلہ پکا لوں گی اور اس کے بعد اس کو دھوالا کھلوں گی ٹھیک ہے اور جو جو میرے چینل پہ نیا ہے وہ پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونک میرے چینل نیو ہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے تو مجھے سپورٹ کیجئے گا پلیس اور اب ہم تھوڑی در میں ملتے ہیں جب اس کو میں سموک کروں گی اس وقت چکن کھلے جی کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور دوسرے چھولے پہ بھی میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے وہ بھی پک چکا ہے تو اب ہم کوئلے کا دم لگاتے ہیں اور کھلے جی کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت یہ تھی بنی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا میری ریسے بھی اور مجھے کامنٹس پہ بتائیں اور یہ آواز اس پل سے آ رہی ہے کیونکہ یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں تو آپ لوگ اگنور کیجئے گا میں آپ کو دم پہ لگا کے پھر دکھاتی ہوں اور اس کو میں نے آئیل ڈال دی اس کے پر اب میں لگا دوں گی دھک دیا میں نے اس کو اچھی طریقے سے تاکہ اس کی جو ہے نا سموک اچھی سی ہو جائے اور اس کا لاسٹ اور فائنل نزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں میں میرے ساتھی رہی گا صرف پانچ میٹ میں اس کو کور کر کر رکھوں گی اس کے بعد اس کو میں اپن کر دوں گی اب اس کا فائنل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل ماشاءاللہ دم لگ گئی ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اب نیکس ویڈیو میں نلتی ہوں آپ سے میری لئے دعا کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ